بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم سیمی مزدار کڑی پکوڑا ہم نے برسات کا موسم ہے اس میں کڑی پکوڑا بہت ہی مزدار ہوتا ہے ضرور بنائیے گا اور یہ مزدار سی کڑی کھانے کے لیے آپ کو ماری پوری ریسپی دیکھنے پڑے گی تاکہ آپ اس کو فالو کر کے سیل عزیز کڑی اپنے گھرٹے پین میں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ایک بڑے سائز کا پیاز ہم نے کھا دیا تھا اس کو ڈالیں گے اس کے اندر اوائل میں اس کے اندر ڈال باہن ہوں کرنا ہے سیل عز باہن کریں گے اور جب تک ہمارا پیاز ہے وہ براون ہوتا ہے تو ہم گوشی پیپیشن کر لے ہم دہیں لے لیا ہے اس کو ڈال لیا ہے اور اس دہیں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس طرح سے مدانی آجیز کی مطلب سے کریں بلینڈر میں کریں جس طرح سے آپ کو سہولت ہو کیونکہ اس کے اندر ہمارے کوئی لانس وغیرہ نہیں رہنے چاہیے دہیں ہماری سموتھ ہونی چاہیے تاکہ کڑی میں جو ہے کوئی بھوٹلیاں وغیرہ نظر نہ آئیں اچھی طرح سے دہیں کو سموتھ کریں اب جانے تو گانٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دہیں ہمارے سموتھ ہو گئے اور اس کے اندر میں ایڈ کریں گے ایک کپ بیسن 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 ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے سموتھ سا جو ہے ایک مکسٹر ہمارے سموتھ پانی اور ایڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے سموتھ ہمارے مکسٹر گھن دیا اس کو ہم رکھتے ہیں سائد پر اور دوسری طرح ہمارے پیاز ہو چکے ہیں براون پیاز ہمارے دیکھیں کلر چینج کر چکے ہیں ہم نے ان کو براون نہیں کرنا ہے جس ان کا کلر چینج کرنا تھا لائٹ سا براونش کی طرف اور اب ہم اس کے اندر ایک تیبل سپون لیسن اکر کا پیسٹ کریں گے لیسن کو اچھی طرح سے ہم نے بھون ہے تاکہ لیسن کی سپون ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر براہ مسالیں ایڈ کریں گے لیسن ہمارے اچھے سب بھون چکا ہے اب اس کے اندر ایڈ کرنے کسی بھی لال میچ ایک تیبل سپون میں بھر کے لیئے آپ اپنے کورٹرز کے کورڈنگز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہندی لیں گے ہندی لیں گے ہندی جو ہے اس کے اندر زیادہ ہی جاتی ہے تاکہ اس کا ٹیس پون دھر کے میں نے ہندی کا لے لیا ہے مسالوں کو اچھے سر مکس کریں ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے مسالہ جلیں نامہ کیا ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں مسالہ مزیدار سے کشب ہوا ہی ہے ہماری کڑی بننے کے لیے لڑی ہو رہی ہے مسالہ ہمارے اچھی دھما سے بھون چکا ہے مسالہ ہم نے دھنی اور بے سن کا مقصر کیا تھا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر پانی اور ایڈ کریں گے بیسن اور دھائی کا مکسر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر دو لیٹر پانی ڈالا ہے اور ہم پہلے آنچ کو تیز رکھیں گے تاکہ اس کے اندر ایک بائل آجائے اور جیسے اس کے اندر اقبال آئے گا اس کو ہم سلو دو میڈیم کر دیں گے اور تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے کوک کرنا ہے کیونکہ کڑی کا مطلب ہے کڑا ہوا ہے ان کے بہت زیادہ پکیوی چیز اور اس کو دو گھنٹے کے لیے پکائیں گے اچھی طرح سے اور دوسری طرح ہم پکوڑوں کا مکسر تیار کرنے لگے ہیں دو کب میں نے بیسن لے لیا ہے اور اس کے اندر دو پیاز میں نے کٹ لیا تھے ان کو ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا سابود دھنیا ایک ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا ہے اگر آپ لوگ اس کو زیادہ پسند ہو تو آپ کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بھر کے ایڈ کی ہے ریڈ چیلی پاوڈر اور اس کے ساتھ جائے گا اس کے اندر سالٹ سارے میں نے ایڈ کیا ہے ڈیو ٹی سپون آپ اس کو گمزہ دا کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور پانی کی ایلپ سے ہم اس کو بیٹھا بنا دیں گے اس کا پکوڑوں کی اس نے ریڈ کر دی ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دی ہے اور کڑی میں دیکھیں ہمارے اوبال آنے والا ہے تو جیسے کڑی میں اوبال آتا ہے اس کو ہم سلو ٹو میڈیم آنچ پر جو ہے وہ کڑی کو کور کر دیں گے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ اچھی طرح سے کھوک ہو گئی ہے دیکھیں نہ زیادہ پتلی ہے اور نہ زیادہ جاڑی ہے اب ہم اس کے اندر پکوڑے ڈالیں گے تو یہ سوی سی رکھ ہو جائے گی دوسری طرف میں نے فرائی میں آئل رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے پکوڑوں کے لیے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر پکوڑے بنانے شروع کرتے ہیں پکوڑیں کریں دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہمارے پکوڑے ہمیں آنچ پر ہمیں پکوڑے ہمیں گرم کریں گے تاکہ اندر سے بھی صحیح سے پک جائیں ہمارا دیسر تک کہ اونا ایک سا 10 دن منٹ ہو گیا ہے دیکھیں پکوڑے آئل کے اوپر آگا ہے اب ہمیں شائل چینج کریں گے اور ہمیں گرم کریں گے اور ہمیں اس کو سلو ٹو میڈیم آنچ پر ہمیں پکوڑے ہمیں دیکھیں گولدن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کورے سے نکالیں گے اسی طرح سے ہم تمام پکورے پاکڑی کے اندر ڈالیں گے کورے میں تمام بنا کے کڑی کے اندر ڈال دیں اور آدھا نکال دیا ہے اور اوئی کے بھگار کے لئے اس کے اندر آٹھ سے دس مچے ڈالیں ایک ٹیلی سپون لوگ کے سکتے ہیں اگر آپ کو کلی پتہ ریتان ہوگا تو آپ کو کلی کو بھار کریں نہیں ہے اس کو اچھا طرح بتا سکتے ہیں اس کو کلی کا بھائی کریں تو ہم کلی کو بھگار دیں گے اگر میچوں کو کلی چینج ہو گیا ہے ہم کلی کو بھگار دیں گے تو یہ جو ہم نے کلی کا تعداد کیا ہے تو ہم کلی کے اندر ہے کڑی کی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹارمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا یہ دیکھئے مزہدار بلکل آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائیے کڑی بنانا ضرور بنائیں انجوائے کریں گھر والوں کو کھلائیں اور اس طرح کی آسان ریسپی اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی